اب ادار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں کے پیگے کے امیر اللہ مار ڈاکٹر شفیق امینی صاحب رکنِ شورہ تحریک لپیگ پاکستان داروں کی خوش میں استقبال رکنے اے جاں یو ہی انگا اور انہی جانا 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 الحمدللہ اللہ اللہ علم الانسان معلم یعلم والسلام والا قاسم العلوم والحکم وعلا آلہی و صحبہی سادات العرب والعجم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہو و هو فی الاخرہ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم تانا قربان تانا قربان یا رسول مدنی تماش قید سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چی پکم زلکی نقش شوی نوی نشتہ غیز لکی ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبستال اشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی ستا پکمال جمال کڑم سوال چرب رزاشی زما محمد امین ستا ناتخوان یا رسول مدنی اور نہ سر جکا کیجیے نہ مو چپا کیجیے ستم گر کی نظروں سے نظر ملا کیجیے ہم اگر دو دن کم جیے تو اس محیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھی جو شمہ جلا کیجیے انتہائی مختصر وقت میں کیونکہ ہم سب امیر محترم کی خطاب کا انتظار کر رہے ہیں میں صرف چند منٹ میں قبل امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے ہمیں جس مشن پر لگایا اور آپ نے اس امت میں پھر سے جو غیرت اور حمیت اس کی رابیدار کی آپ یقین کرے اگر ہم میں صرف دو روایتیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا بخاری شریف میں ہے غزوِ بدر کے لیے جب سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے جو مشورہ لی آتا حضرتِ طارق ابن شہاب فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو سنا کہ وہ بار بار فرماتے تھے کہ غزوِ بدر کے دن جب سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جو صحابہ آپ سے علم کی خیرات لیتے تھے فقاحت کی میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے حدیث کی لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ جو میری نمازیں ہیں جو میری نمازیں ہیں جو میرے عبادات ہیں جو میری خدمات ہیں یہ سب اس ایک فقرے اور قول پر قربان جو حضرتِ سیدنا مقداد بن اسود نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے سامنے وہ قول کے آتا آپ کو لطف آئے گا کہ جب سرکار نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں تو حضرتِ مقداد اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو تو ہم تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں ہم تو آپ کے غلام ہیں ہم وہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا فَقْتُ الْفَضْحَ بَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ یا رسول اللہ آپ حکم دے جیئے آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے دائیں آپ کے بائیں اگر آپ حکم دے تو ہم جو یمن کا مشکل ترین سفر پہ جو راست آتا ہم برکل غمات تک بھی چلے جائیں گے اور یا رسول اللہ حکم دے جیئے آپ کے حکم پر ہم اپنے گوڑوں کو سمندر میں بھی ڈالیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے اس غیرت والے جملے نے مجھے اتنا لطف دیا ہے کہ ہائی کاش میری جتنے بھی یہ میرے عمال ہے یہ سب میں اس جملے پر قربان کر دوں کاش یہ سارے عمال میرے اس جملے میں کہ یہ جملہ مجھے نصیب ہوتا وہ غیرت والا جملہ وہ غیرت والا درس ہمیں امیر المجاہدین دے گئے ہیں وہ غیرت والا درس کہ حضرت سیدنا عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کتنے عظیم شخصیت تھے جو میرے مصطفی کریم کی مراد بھی تھے اور مرید بھی تھے آپ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کے ساری نیکیاں اس رات پر قربان اور اس رات کی ایک ساتھ پر قربان جس میں سید العاشقین حضرت سیدنا ببکر صدیق نے غار سور میں حضور کے عزت و ناموس پر پہرا دیا وہ صرف ایک رات پر میری ساری عمال قربان ہم پوچھتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کیا کر رہے تھے اس رات میں کیا وہ نوافل پڑ رہے تھے کیا وہ حج اور عمرہ دا کر رہے تھے کیا وہ صدقات دے رہے تھے کیا وہ ذکر و اسکار میں مصروف تھے نئی نئی حضرت سیدنا ببکر صدیق اسی رات میرے مصطفی کریم قزت و ناموس پر پہرا دے رہے تھے اس لیے جس مشن پر ہمیں قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی نے لگایا ہے خدا کی قسم غیرت کا درس میں صرف ایک جملے میں میں اس شہید جو ابھی ابھی شہید ہوا حویلیاں واقعے کے بعد خدا کی قسم ان شہیدوں کے آپ چہرے دیکھیں آپ مبشر شہید کا چہرہ مبارک دیکھیں آپ حافظ آزم کا چہرہ مبارک دیکھیں اور پھر غازی حیدر شہید کا چہرہ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو مٹا دیں گے میں نے کہا یہ وہ غیرت والا اور یہ حمیت والا وہ کافلہ ہے آپ کے گولیا تو ہمارے غازی حیدر شہید کہ جب آپ کو گولیا لگی اور آپ کا جو نیچلا در تھا وہ بالکل ناکارہ ہو گیا آپ معذور ہو گئے مجھے ذمہ داران نے بتایا ہم عیادت کیلئے آئے ہم نے دیکھا ہم سے رہا نہیں جاتا تھا ان کی حالت دیکھ کر کہ ان کا تو یہ جسم معذور ہو چکا ہے یہ نوجوان ہے یہ واحد کفیلتا کتنی تکلیف ہوگی لیکن جب انہوں نے ہمارے چہرے دیکھے تو کہاں کیا بات کرتے ہو واللہ مجھے تو مسا اب آئے گا اب جب میں معذور ہو چکا ہوں اب تو ویل جیر بھی ملے گی اور مجھے قبل امیر المجاہدین کا وہ سنت بھی تازہ ہوگا کہ میں ویل جر پہ بیٹھ کر حضور کی دین کے خدمت کروں گا اس لئے لبیک بابا جی کی غیرت اور حمیت والا کافلہ ہے آپ سب مٹ تو سکتے ہیں لبیک کو نہیں مٹا سکتے آپ تباہ تو ہو سکتے ہیں فناہ ہو سکتے ہیں لبیک نظریہ کا نام ہے یہ غیرت کا کافلہ ہے اور غیرت کا کافلہ غیرت کا کافلہ لٹنا ہی سکتا اور بابا جی سے رشتہ چٹنا ہی سکتا اور گردن لیندائے تو لے جائے لبیک سے رشتہ چٹنا ہی سکتا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی تمام اپ ڈیٹس بالخصوص امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اللامہ مولانا حافظ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امیر محترم اللامہ حافظ سعید حسین رزوی زہب اور دیگر مفتیان کرام اور اس کے علاوہ دین اسلام کی روشنی میں تاریخی واقعات و غزوات دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل نگاہ مرشد پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں